موسیقی کلا چرچہ کے اس منچ پہ آج میں آپ سبی کا آبھینندن اور نمن کرتے ہوئے اپنی بات پرارم کر رہا ہوں سب سے پہلے تمہیں کلا چرچہ کے سوطردھار میرے بہت سنی ہی انوچ شریطارہ چنجی کا آبھار ویقت کرتا ہوں جنہوں نے ایک اچھا اثر دیا ہے مجھے آپ سب سے سمباد کرنے کا اور جیسا کہ آپ سب پریشت ہیں آج کا میرا وشے کلا ایم ساہتی کے پارس پر ایک انتہ سمبند ایم ام ان کے سانسکتک سندرب کو لے کر کے ہے دراصل یہ وشے میری روچی کا اس لیے ہوا کیونکہ اکثر بطور ایک کلا کے ویدیار تھی میں نے دیکھا کلا ایتحاس کو پڑھتے ہوئے بھی میں نے یہ محسوس کیا کہ کلا آتمک جو دھروہر ہے ہماری اس کا بڑا ستہی سا پریشے کلا ایتحاس کرم میں ہم کو ہوتا ہے وہ شاید اس لیے کیونکہ کلا ایتحاس کے لیخک کلا سے تو پریشت اور پارکھی رہے ہیں کیونکہ شاید اس کا جو شاستری سندرب ہے اس کا جو ہمارا کلاسیکل لیٹری جو کانٹیکسٹ ہے شاید اس سے ان کا اتنا سمپرک نہ ہو پایا ہو حالانکہ کلا ایتحاس کو پڑھتے ہوئے کچھ ویدوان لیکھکوں کو سنسکت کے پریپریکش میں کلا کا ویویچن کرتے ہوئے میں نے پایا مطلب شیورا مورتی ہوئے یا سٹیلا کریمریش ہوئی کنٹو پھر بھی موٹے طور پر ایک جو انترال ایک جو گیپ میں دیکھتا آیا وہ یہ تھا کہ کلا اور ساہیت تھی جو ہمارے سنسکت شاستری ساہیت تھی ہے اس کا جو رول رہا ہے کلا ایتحاس کے سندرب میں یا کلا اتمک ویبھو کے پرنیان کے سندرب میں تو اس میں شاید کہیں کوئی تال مل کا ابھاؤ رہا تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ان کا انتہا سنبند کیا ہے دراصل کوئی بھی کلا بینا پرتبہ کے پرارم نہیں ہوتی اور اسی کو شاید ہمارے ہاں الانکار شاستریوں نے بھی یہ کہا کہ ایک کلا دوسرے کلا سے جڑتی ہے ادھائن کے لئے ہم چتر سترم کو لیں وہاں پہ راجہ مارکنڈے منی اور راجہ وجر کا آپس ہی سمباد ہے جس میں وہ راجہ چتر کلا سیکھنے کے لئے گیا ہے جب وہ مارکنڈے رشی سے اپنی جگیا سر رکھتا ہے تو مارکنڈے کہتے ہیں اگر تمہیں چتر سیکھنا ہے تو اس کے لئے پہلے تمہیں مورتی سیکھنے پڑے گی تو کہتا ہے چلی آپ مجھے مورتی کلا کا گیان دی دیجئے وہ کہتے ہیں مورتی کلا سیکھنے پڑے گا تو تمہیں مدراؤں کا گیان چاہیے اس کے لئے رتیا سیکھنا پڑے گا تو کہتے ہیں چلی مجھے رتیا کا گیان آپ دیں پہلے تو کہتے ہیں رتیا کے لئے تو تمہیں سنگیت اور اس کا سہارا لینا پڑے گا تو پہلے سنگیت سیکھنے پڑے گی وہ کہتے ہیں چلیے سنگیت کی شکشہ دے دیجئے تو کہتے ہیں سنگیت کے لئے تمہیں پہلے ساہیتی کا آلورت تو کہنے کا آشہ یہ کہ ایک کلا کا دوسری کلا کے ساتھ دائرے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس سندر میں ایک چھوٹے سے ڈائیگرام سے ہم جیسے سمجھیں کہ سب سے مول میں ہوتی ہے پرتیبھا کیونکہ جو ہیتوگت سامنے ہے کلا اور ساہیتی کی وہ ہیتو یہ ہے ہمارے سنسکر شاستیوں نے جیسے کہا ہے کہ پرتیبھا اور ابھیاس ان کے سمن ویسے کلا کا وکاس ہوتا ہے تو پرتیبھا مول میں ہے ابھیاس کا جل اور خات جب اسے ملتا ہے تو ایک ورکش انکری تھو کر کے پرسفٹی کر کے اور برانچ آؤٹ ہوتا ہے تو اس پر پھر ویبھرن پرکیر کے آنند کے پھل اور آنند کے پشپ ہوتے ہیں اور ویبھرن شاکھاؤں کے روپ میں کلاوں کا وستار ہوتا ہے اور اسی طرح سے کلاوں کا آپس میں سمبند ہوتا ہے مجھے دھیان آتا ہے ہینڈ بوک آف انڈین میوزیمز شعبیتہ پنجا نے بھی اس بات کو سوی کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ بھارتی ساہتی پرمپرا سے گہرائی سے نہیں جڑتے جب تک آپ کو ساہتی وشیوں کا گیان نہ ہو تب تک آپ بھارتی کلا کا صحیح طور پر نہ تو آنند لے سکتے ہیں اور نہیں اس کا مولیم کن کر سکتے ہیں تو اس اندر پر ہم دیکھیں تو پرارمب سے ہی جو ہمارے گفہ اور شیل چتر ہیں اور اس کے بعد میں موہن جو دڑوں کی کلا ہے پھر دیلے دیلے کشان کال مہوری کال اور بات کے اور گپت کال اور پھر دسویں شتابدی کا کلاوے بھو یہ سب کرمشہ کہیں نہ کہیں کلا اور ساہتے کے انترنگتا کو ہمارے سامنے بڑے پشت تیار رکھتی ہیں آپ دیکھیں گے موہن جو دڑوں میں مٹی کی بہت مورتیاں بنی مات مورتیاں بھی بنی مٹی کی گاڑی بنی تو مٹی کی گاڑی ہی کالانتر میں جائے کے مرچکٹکم ناٹک کی پریڑنا بنی اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کادمبری ہے یا اور ساہتی ہے ابیگان شاکت گلم ہے اور آپ کے شنگار شتک ہے بھرت رہی کا امروخ شتکم ہے یہ سب بھی کہیں نہ کہیں کلا کو آتم ساتھ کر کے چلی ہیں تو موٹے طور پر ہم دیکھیں یا دیو تو ایسا ہوتا ہے ہم پاتے ہیں کہ ایک اور تو ہمارے کلا ویبھو نے پروورتی ساہتی کو پربھاویت کیا اور تعدل میں ساہتی کی رچڈہ اور پھر ساہتی نے پرکال ان کلا کو انفلوینس کیا وہ کیسے ہم دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک مول سانسکتی ایک سوچ ہے ہماری سوچ ہے نا ہم جیون کو چار پرشارتوں میں بانٹھتے ہیں دھرم ارث کام اور موکش تو آپ شاہستی سندروں میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کلا میں بھی اور ساہتی میں بھی انہی سروکاروں کو لے کر کے چلنے کی بات ریخانکیت کی گئی ہے کلا کے سندر میں کہہ دیا کلا نام پرورم چترم دھرم کام آرث موکش دم مانگلیم پرطم گرہ یتر پرطیش پرابطی سکھاد الف دھیام پی کام یا دیو یتستین تت سو روپ نیروپ تو پریوجن کی درشی سے آپ دیکھیں تو پریوجن میں بھی ساہتی کا پریوجن علنکار شاہستی نے یہ مالا ہے کہ کام یش ساہتی کا سرجن یش کے لیے ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کلا کا سرجن بھی یش کو لکش میں رکھ کر کے کیا گیا ہے کام یش سے ارث کرتے ارث پارجن کے لیے کام یش سے ارث کرتے ویوہ روید ویوہ رکھتا کی جان کے لیے ویوہ روید شیو سے اتر جو ہے جو یعنی کلیان کلیان سے اتر جو بھی اکلیان کالی تتو ہیں ان سے بچاؤ کے لیے اپنی بھومی کا ساہیتی بھی نہیں باتا جیسے آپ دیکھیں پیکاسو کی پینٹنگ گویر نکہ ویش وید کی اپنی سم وید کرنے کے لیے پیکاسو نے گویر نکہ پینٹنگ رچی تھی تو اس پرکار سے آپ دیکھیں خیت گت سر پر 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 یو جن گت سر پر اور اور ساہیتی کا سامت جیسے مدی مال ہے جیسے کی آپ نے آج کے وارتہ کے روپ رکھا کو دیکھا ہوگا تو اس میں اپنے چیز پائی ہوگی میرا دھیان آپ سب کا بڑی ونم رتا سے اس اور آکرشت کرنا ہے کہ جو ہمارے کلاو بھو ہیں ان کا ہم صحیح ملینکن کر ہی نہیں پائے ساکشات سٹی اور to the point ہم انٹروڈکشن دینے میں چوک کرتے رہے ہیں ادھائن کے لئے میں بتاتا ہوں راشتری سنگرحال جو ہے ہمارا دلی میں وہاں پہ کچھ کلا کے نمونے ہیں کچھ میں ساکش بھی آپ کو چاکش ساکش بھی بتانا چاہوں گا اس میں آپ یہ دیکھیں یہ ایک ٹوٹاوا میڈیلین پیلر ہے اور یہ ہے بھروت کے سمی کا اور اس میں جو پلچے دیا گیا ہے آپ کے راشتری سنگرحال کے کٹلوگ میں بھی اس میں اس کو یہ جو ہاتھی ہے آپ اس کو دھیان تے دیکھ گا اس چتر کو انہوں نے چھدنت جاتک کے روپ میں ماننے کی چیشتہ کی یعنی وہ خود بھی اس بارے میں نشیف نہیں کہ چھدنت جاتک کیونکہ وہ کہ رہے ہیں this is still a matter of exploration اور اسی میڈیلین پیلر کا پچھلا حصہ اس میں ایک بیٹھی مانوکرتی ہے تو میں چونکہ سنسکتی پڑھتا پڑھاتا رہا چالیس برسوں سے تو اس میں مجھے کچھ سندرب ایسے نجر آئے جب ہم سنسکتی سندرب کی بات کرتے ہیں تو ہماری سنسکتی کا ایک مہنی کلی داس جو سنسکت کا ہی نہیں وشو کے پرسید کلیوں میں سے ایک ہے اس کی رچنا میں ابھی گیان شاکنتلم کا کتھانک ہے یا پھر اس کو پیرنہ دینے والا کوئی تک ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے اس میں ایک ہاتھی ہے اور ہاتھی کا پروفائل ہے یہ سائیڈ ویو ہے فرنٹ ویو نہیں ہے ایک پیڑ ہے جو اسے ٹکرا کے گر رہا ہے پیچھے کچھ ہرنوں کا جھنڈ ہے اور اسی میڈیلوین کے پیچھے کا جو حصہ ہے اس میں ایک منوشی آکرتی ہے اور اوپر کچھ ایک سجاوٹی کچھ ایک چندو جیسا بنوا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ مہا کالیداز کا ابھیجان شاکنت جو ان کا سروس سمجھی جاتی ہے اس میں ایک پرسنگ آتا ہے جب دوشی شکار کے لیے جاتا ہے تو شکار پہ جاتے ہوئے اس کا سابنا ایک ہرن سے پڑتا ہے اور ہرن کا پیچھا پڑ رہا ہے رت میں اس کا پیچھا کر رہا ہے تو پیچھا کرتے کرتے جب جنگل میں اندر چلا جاتا ہے تو آئے رت کو دیکھ کر گھبرا کر ہاتھی دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور پیڑوں سے جس سے بھی ٹکرا رہا ہے اس کو دھراشا ہی کر رہا ہے ہرن کے جنڈ کو جرہ کر تیتر بھی تکرا وہ شلو کی اس پرکار سے تیو را گھا تیو را سند لگنے کا دنت پادا کرشت رت تیو سند سند آرنگ ہرن کے جنڈ کو تیتر بھی کرتا ہوا تیو را ہاتھ پر ہاتھ ہاتھ ہوا ہاتھ دوڑا چلا رہا ہے کیوں سند نالو کبھی تر کیونکہ اسے رت کو دیکھ کر وہ بھائی بھی ہو گیا تو مجھے تو لگتا یہ رت میں بیٹا ہوا دش شند ہے اور یہ بھائی تر بھائی ہاتھ کا چیتن ہے پر چونکہ اس ہینڈ بک میں یہ کہا گیا ہے کہ دو ایٹ بیلانگ سٹو چھدن جاتک پرابیبلی بٹ ایٹ ایٹ اوپن ٹو ڈسکشن یعنی وہ ابھی اس بارے میں پوری طرح سے ریمریش نے بھی ذکر کیا ہے اس ایک اور میڈالین کا پر اس میں جو دیکھتا ہوں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ ہیرن بیٹھے ہوئے ہیں ایک دھنور دھر ہے اور کچھ لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک ہی پیلیٹ کا ہے بھرہوت کا ہی ہے کچھ تو اس کے آوشیش ہماری راشتری کلا سنگرحالے دلی میں ہیں تو یہ والا پیس جو ہے کل کتا سنگرحالے میں ہے تو اس میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کوئی ایک جو 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 جنہوں نے کی ہے جو بہت سمی چین نہیں کہی جا سکتی کیونکہ اس میں ساکشہ ساکشہ ہمیں مل رہا ہے کالی داس کا جہاں شکار کے لئے وہ پیچھا کرتے وہ ہرن کا جو اور یہ جو گج کا جو میں نے آپ کو سندر دیا تھا اسی سے جو دیوی یہ دھتناولی بھی ہے جس میں راجہ کو دیکھ کر کے تفصوی آشرب میں رہنے والے تفصوی آجاتے ہوں اور اس کو روکتے ہیں یعنی ارے راجہ تم ان نردوش ہرنوں پہ بان مجھ چلو بان تم پرجا کی رکشا کے لئے دیا ہے جنگل میں مار کاٹ مچا کر کے بے جمان پرانیوں کا پران ہرنے کیلئے نہیں دیا یہ ہمارا سانسکتک سندرب ہے تو اس مائنے میں یہ جو نمنا ہے تو کلا کا نمنا لیکن اس کا ساہتے میں آشریت ہونا ہے اور اس کی انترنگتہ ہمارے سامنے پرگٹ ہوتی ہے پھر آپ دیکھئے گا گفہ اور شیل چتر جو جس میں آکھ چیتر جو ہم دیکھتے ہیں دیواروں پہ گفہ وں کالیدات کا میکدو جو ہے بہت ہی پرسید اس میں یا کمار سامن لے لیجیے پارتی جب تفسیہ کرتی ہیں یا یکش ورہی یکش جب اپنی پریاسی کی کلپنا کرتا ہے اور دکھی ہو رہا ہے تو اس کا چتر بنا رہا ہے اور چتر کس بنا رہا ہے تو دکھئے ہے تو ساہیت میکدو تک پرسید کرتی ہے کالیدات کی لیکن وہاں پہ یکش ساہیت کا ایک کردار ہے لیکن چتر بنانے کے لیے اس کے پاس جو سیمی سن سادھن رام گیری آشرم میں چتر ہے اس کے پاس رنگ ہے پیٹ را ہے پیٹ را فلک چتر بدانے جو پتلی کمر والی اور اسی پتلی کمر والی کو ساہیت سندر میں کالیدات نے سمدھی مہ کمار تمہ میں شوچو چتر نام جلت حویر بچام شوچی سمیتا مدھی گتا سمدھی مہ یعنی پارتی جی شیو جی کو پرابت کرنے کے لئے جب پسی کرنی تھی تو وہ سمدھی مہ مدھی گتا آگ مدھی گتا بیچ گئی ہوئی کون سمدھی مہ یعنی سندر مدھی بھاگ والی یعنی فیزیکل سٹیٹسٹک کی بات کر رہا ہے وہ فیزیکل سٹیٹسٹک جو ہمارے شیل چتر میں آئی تھی اس کو کالیدات کمار سمبھم میں کہتا ہے کہ سمدھی مہ سمدھی مہ پرم پرہ نکی کالیدات کے کازی تک ہی سی ہی تی ہے بلکہ بہت لیٹر پیریٹ میں دس ویں اور گیارویں شتابدی کا جو چول کلا ریب ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے پاروطی بیٹھی ہوئی ہیں اور سمدھی مہ اسی طرح سے آپ دیکھیں مہنج دوڑکا ہی نمونہ ہے بلکہ یہ آگے جا کر کالیدات کا جو نائک دش انت اس کے لئے بہو کہتا گیری چاہ رہی ناغ ہے پران سارم وی شیپ کی باڈی ہے ایسا ہے جیسے پہاڑ میں چلنے والا ہاتھی اپنی اناوشک چربی کو گھٹا کے جیسے جم جا کے آئے ہو نا اس طرح سے اپنی باڈی کو وہ مینٹین کیے وے ہے اور اتنا کیے وے ہی کہ وہ اتنا سمرت ہے کہ وہ اکیلا ہی پورے بھومنڈل کا راج چلانے میں سکشب ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں بہت سووی خیات یہ کرتی ہے مہین جوڑوز کی نرطقی لیکن اس کا جو ہاؤ بھاو ہے اس کا اگر کعوی روپ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو مالوی کا دیکھنا پڑے گا جس پہ وہ کہتا جس میں چوڑیاں نیچے کھسک کیا رہی ہیں اس کو نیتمب میں رکھا ہوا ہے ڈالی کے سامان کومل دوسرے بھجا کو اس نے فری چھوڑ رکھا ہے اور اس پر نرطن کی مدرہ لیکن لیٹریچر میں کوئی دانسنگ فگر ہے تو ہماری مالوی کا ہے جو مالوی کنی مطرم میں کالی داس کی لیکھنی کو اپا کر دھنی ہوئی ہے اور کیسے کلا ہمارے ساہیتی کو کیسے اوپس کرتی ہے کلا ساہیتی بتا رہا ہوں ہم سب پریچیت ہیں پٹنا دیدار گنج کی چامر دھائر نہیں پرتیمہ ہے لیکن اس پرتیمہ نے موری کال کی ہے اور موری کال ہمارے کالی داس کا جو اصیتو کا سمیت اس سے پور اوور کی ہے کالی داس اچھا کبھی کول اپنے وشے تک سمیت نہیں رہتا وہ وشیان تر میں جاتا ہے وہ سرجنا کلاوں کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتا ہے اور وہاں سے کچھ پریڑنا لیتا ہے کالی داس نے بھی کیول ایک اس کرتی سے اپنی الہد الگ رچناؤں کو اتنا سندر دھنگ سے سمرد کیا ہے کمار سمبھم میں اگر پاروتی تپسیہ کرنے کے لیے پہنچ راج کماری ہے تو تپسیہ کرنے پہنچ تو راج کماری کا اپنا روپ اتار کے رکھا تو وہاں اس اندر میں کہتا ہے اپنے سارے اپنے گلے کے اس ہار کو اتار کے رکھا جو ہار کھلتے چندن کو پہنچ دیتا تھا آج اس نے اس ہار کو اتار کے رکھا اور رشی منیوں کے سمان اس نے ایک چیور کو دھارن کیا تو یہ بھی ہے یا پھر ورشا رتو میں جب وہ ورنن کرتا ہے تو کہتا ہے کہ شنگار کی چرم کلپنا ہے لیکن کلپنا کے پیچھے جو پیرڈا کا صورت ہے وہ یہ ہماری یکشڑی کی مورتی ہے اور اسی کو چامر دھاری نہیں ہے تو چامر دھاری بیمبو بھی اس نے لیا ہے جب تم اجین میں مہاکال کی نگری میں جاؤ گے تو مندر میں جانا اور وہاں جو چمر دولاتی گنی کائیں ہیں ان کو تم اپنی شیطل فہار سے ان کو تھوڑا راہت دینا تھوڑا ان کو ریلیکس کرنا یہ ایک تصویر کوئی نہ کئی کالیدات کو بلکہ پروورتی کئی کوئیوں کو پروورتی کئی رچنا کو سامگری پردان کرتی لی ہے یہ ہماری کالیدات بھومی کا اور ساہیت کیسا اس کی انتران جاتا پھر ایک یہ بہت سامن یہ ہمارا راج چند ہے تین شیروں کا یہ پرتی اشوک چند ہے لیکن جب میں سارناد گیا تھا اور اس کو میں نکٹ دیکھا تب مجھے ایک رہس سمجھ میں آیا کہ دراصل یہ بھی چونکہ موری کال کا ہے اور موری کال کے کلا ویبہ کو کالیدات نے بہت باری کی سے اور بہت نزدی کے سے دیکھا تھا اور اس سے اس نے اپنے قویتہ کو اور سمرد اور اور روچک بنانی کی کوشش کی تو اس میں آپ دیکھئے جو سائیڈ والے جو لائن فیسلز ہیں اس میں جو جبھائی لیتا ہوا شیر ہے یہ ابھی گان چاکر درم کے بھرت کے اس ورطانت کو جہاں وہ شیر کے ساتھ کھیلتے ہو کہتا جرم بھ سورے سنگ دنسان ستے گن ایش شیر تو جبھائی لے میں تیرے دانت گننا چاہتا ایسا پرخ ایسا پرطا ایک میٹو پوئنٹ بیمت تھا جو مجھے لگتا ہے کہ ہے تو کلا کا لیکن وہ جا کر اور ٹھہرتا ہے کہیں سمکار نہیں بہت ساری سامنگ لیا تھا در بھاگے سے ہم نیٹ سے جڑ پر آپ دیکھئے نا وہ جو میں کہہ رہ جائے گی پھر بھی کچھ کچھ ست دوسرے کے ساتھ جڑاؤ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ پرس 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 اور ریور میں چتر بناتے ہیں تو ساؤت کے پیتل سے سکلٹر بنانے والے نند گو پال اس طرح سے شاید بھرات کو یا پوروش کے شکتی سے بھرے پوروش کو چتر کرتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں گپت کال کی یہ پاروٹی اب اس کا کیا پرچے دیں گے سہیتی میں سہیتی کے اتحاسکار یا دستا وید جو لیکھا دے رہے وہ صرف کہہ دیتے ہیں پاروٹی ہیڈ لیکن پاروٹی کا ہیڈ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت کیش ہونیا سے اور جا کہتے ہیں کہ وہ جو صندر صندر اپنے کیش نیاز کرتی تھی نہ اسی سے صندر تھی پاروٹی اب کیونکہ وہ سنیاز نہیں بن کر تپتیا کر رہی تھی تو اس جو جو اس کی جٹائیں تھی اس سے بھی اس کا چہرہ اسی طرح سے سوشو بھی تو رہا تھا جیسے کائی سے آچھا دیت کی سنسکت کا ویدیاتی رہا تو مجھے لگتا ہے اس میں بھی کچھ جو بیج ہے اس کو لے کر کہ کالیداز نے میکدود کی اپنی یکشنی کو سمرد کیا گننا لینا نائی کا کی جو پریکلپنا ہے کالیداز کی وہ اس میں بھکو بھی دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح سے یکشی انلیس آپ کادمبری کا دھین کریں کادمبری میں ایک ماتنگ کنیا ہے جو راجہ سے ملنے کے لیے آتی ہے اور ایک توتہ گفت کرنا چاری راجہ کو وہ پنجرے میں ایک توتے کو لے کر آئی ہے اور توتہ اس سے ہلا ملا ہے کہ اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے چمبرہ پنجرہ لے کے کھڑی ہوئی ہے تو کیول یکشی کہہ کر کہ ہم پلا نہیں جھاڑ سکتے ہیں اس کا exact accurate reference دینا ہو تو ہمیں ساہیت اور کلا دونوں کے پارس پرکتہ کو سمجھنا پڑے گا سمجھ بھی اس کا دہین کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں خجرہ کا بہت فیمس یہ اور اس کا پرچہ سنپل تھا میں نے خجرہ پہ بہت سری پستکیں دیکھی کلا آئی تھے اس کو پورا ٹٹول لیکن ایک سادھان سا لیڈی رائٹنگ لیٹر کیون اتنا سے دیا بھائی لیڈی رائٹنگ لیٹر آف ٹھو اس لیڈی کون ہے یہ مہیلہ کون ہے یہ نائی کا جب آپ ابھی شاکن تلا کو پڑھتے ہیں تو آپ کا پتہ چلتا ہے کہ شاکن تلا ہے جو آپ دیکھئے اس میں سامنے کا view نہیں ہے سائٹ پروفائل ہے کھجرہ ہو نئے کالی داس کی سائٹ سے پرینا لے کر اس مورتی کا شل پانکن کی کیوں مجھے یہ لگتا کیوں کیوں کہ دیکھ رہا ہے شاکن پریم پتر لکھ رہی ہے دوش چھپ کر دیکھ رہا ہے پیڑ کے پیچھ تے تو کہ اس کی ایک بھرولتہ اُن نمیتے اُٹھی ہوئی ہے پدانی رتی انتیا یہ پتر میں کوئی بہت پریم قویتہ لکھ رہی ہے یہ شاکن تلا کے جانے کتنے سارے چتر بنائے یہ دیکھ یہ سب ہماری اس بہنیتوں کو پری پشت کرتے ہیں اس پر میں نے ریو ریو رما کے پینٹنگ کو ہماری شاستی ساہیتی کے صندر میں پھر دیکھ یہ ہماری راج صل مہیں ادھے پر کے پاس ساس بہو ٹیمپل ہے ناغ دا کا وہاں کی یہ پرتیمہ ہے اور آج حالہ کی یہ نیشنل میوزیوم نیو ڈیلی کا شو بڑھا رہی ہے لیکن اس میں اس کا پریچے ایسا اپری پریچے اس کا دیکھیں گے گرل پلی ایگ بڑھ کون ہے گیند کھیلتی کون ہے یہ نائک آپ بتائیے نا ساہی تک جب تک نہیں ہوگا آپ اس کے ساتھ نائے نہیں کر سکتے تو یہ پھر واپس جا کر کمار صلی جو گیند کھیلنے سے بھی تھک جاتی تی اس کے دوارہ منیوں کا آچرن جیون میں اپنا آگے گیا ہے تو اس کو میں اپنے ریسرچ آٹیکل میں دیا تھا کمار صلی محمد آدھار جو راجستان کی ریسرچ جرنل میں تو کہنے کا ابھی پرا یہ کہ اپریاب پریچے سے آگے بڑھ کر ہمیں اس کے شاہسرک سنجرب ڈھوننے کی ضرورت ہے اور جا کر کہ یہ سمپل گرل پلینگ نہیں دے جائے گی یہ جا کر سیدھے ساکشات کالیدہ کی پاروطی سے ساکشات بنائے گی اسی طرح سے آپ دیکھیں خجراؤ کی ایک اور پینٹنگ جس میں اس کا پریچے انہوں نے دیا ان اپسرا فانلنگ ہر بریس پر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں پیار رہی کو اس کا اٹھا ہوا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہے دراصل یہ کانٹا نکالتی ہوئی نائکہ ہے یہ کانٹا نکالتی ہوئی وہ نائکہ ہے جو ہماری راجستان چتروں میں بھی آئی ہے دراصل یہ چتر ابھی کیان شاکنطل کی اور انگیت کرتا ہے جو راجہ سے بچھوڑ رہی ہے کچھ کشن کا اور بچھوڑ رہا ہے تو بچھوڑ نیکا من نہیں کر رہا ستے پریم میں وہ پوری طرح سے ڈوب چکی ہے تو کیا کرے سکھی بھی ساتھ میں تو تھوڑا شرم بھی رکھنا ہے سنکوچ سری ہونے کا بھی تک آجا ہے تو کیا کرتی دربھان کوری چران حق شاہ تیت کاندے تنوی ستا کتی چید یہ پدا نہیں میرے پیر میں کانٹا گڑ گیا یہ بہانہ بنا کر کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے روگ گئی جیسے کانٹا نکال رہی تو پیٹ سے کانٹا نکالتی بھی نائکہ ہے اور کچھ ہی قدم چل کے رکھ گئی اور شاکھا میں میرا دوپٹا فنس گیا ہے اس کو ہٹا لوں اس بہانے سے وہ پیچھے مڑ کے اپنی پریمی کو دیکھنے کے لیے یہ بہانہ بناتی تو دیکھئے آپ کیا پریمی بدہ ہے شاکھنٹلا جا رہی ہے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے پیچھے بھی مڑ رہی ہے اور پیر سے کانٹا نکالنے کا بہانہ بھی بنا رہی ہے اسی طرح سے بہت سی باتیں ہیں اب آپ دیکھیں یہ بہت فیموس ایک بیمب ہے سانچی کی یکشنی لیکن اس سانچی کی یکشنی سے پریرنا گرہن کر کے کالیدہ شکنتلا کو وینن کرتا ہے اس کے خوٹ کسلے کے زمان لال ہیں اس کے بھجائیں سکومل لطا کی تہنی کے زمان ہیں اور کسل کے زمان لبھاونا یو آوستہ اس کے انگ پرتنگ میں سمایا ہے تو اس سے پریریت ہو کر کے اور اس کے علاوہ اور بھی میں جب سانچی گیا تھا تب بھی میں اس کو بڑے گوھر سے دیکھا تھا اور مجھے لگا کہ ہاں اس میں بہت سارا کچھ جو ویبھو ہے سانچی کے اس میں اس میں سے کئی کئی نمونوں نے کئی کئی پرکار سے کالیدہ کو اپس کرت کیا ہے شرونی بھارات اللہ سگم نائی کا ہو یا پھر بعد میں یہی ورکش کے پاس کھڑیوی ورکش کا کی راجستانی سکول میں اور کئی طرح سے ان کا پردین اور روپائن ہوا اور یہاں تک کی روس کی ایک آرٹی جونا دویتا شویلی اس کی پینٹنگ میں بھی مجھ پکڑ میں آیا تھا تو اس کو میں رکھا تو کہنے کا عاشر یہ بہت سکشپ میں یہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس میں آپ دیکھیں ساہیتی کی جس نے کلا کو سہمگری پردان کی آپ دیکھیں گے نند دلال بوس نے رتو سنگھار پر یہ پینٹنگ بنائی تو ہمارے جو کانتی چندر بھاردواج ہیں سوائی مادھوپور کے انہوں نے رتو سنگھار پر یہ شرد رتو کا چترن کیا ہے یامی لے رائے ہیں وہ مالوی کھڑ نمیترم کی یہ نرتی رتا مالوی کھڑ کو پینٹ کرتے ہیں رام گو پال ویجائ ورگی انہوں نے ابھی ساری کو اس روپ میں چتویت کرتے ہیں اور یہ پنجر میں بیٹھی ہوئی ساری سے سمواد کرتے ہوئی یکشڑی کا چترنکن کسی آرٹس نے کیا ہے رام گو پال جی کی تو پوری شنکھلا ہی ہے جو ہمارے کلاسیکل ساہیت تی پیاد حریت ہے اور یہ ہمارے سمکالین بڑے وراری نکلا کر رہے ہیں راجستان کے بڑے نامی شریران جیس وال انہوں نے بھی نائکہ اور ساری کا سمواد اس روپ میں رکھنے کی کوشش کی ہے اور کنی لال ورمہ کتنے ہی کلاکار ہیں یوگل کشور شرم چند کشور سب کے کہیں نہ کہیں کونچی ساہیت کے اور شبد کے جھرنے سے عمرت لے کر اپنی کہنواس کو پینچ کرتی ہے سکرپچرز بناتی ہے تو کل ملا کے میرے خیال سے کتنا سمجھ ہوا ہے اور پھر آج کے ورطمان کال کے کلاہ تک بھی دیکھیں تو یہ وہی وشوہ ویترور مینکا ہے جسے کبھی ریویور مال نے سر صاحب نے اس طرح سے چتر کیا تھا اپنے کینوز میں تو قیل ملا کر بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے صاحب نے بہت سارے ساکش ہیں جس کے آدھار پہ ہم سرگرو کہہ سکتے ہیں بھارتی سنسکتی کلاہ اور ساہ تین دو پرس پر پرتک باہری کلیور سے بھنے بھنے دکھلائی دیتی ہوئی چیزوں کو بھی کہیں نہ کہیں ایک انتہ سترتہ کے سار آپس میں پیرو کر ہمارے سنسکتی کے اتکرش میں بھومی کا نبھا ہی ہیں نبھاتی آئی ہیں اور بھی نبھاتی رہیں گی آج ہی ہمارے سمکان انکلاکار بھی کئی دفعہ امور اسے پیڑا بھی گرہن کرتے رہے ہیں اسے اوڑجا جھوٹاتے رہے ہیں اور ان کو اپنے وشیوں میں چیترت کرنے بھی بہت بہت دھنیوال میں وشی شروع سے آبھاری ہوں آپ سب ہی کا بہت دیر سے شروع کر کرا اس کے لئے کھید بھی ہے مجھے کھرما چاہتا ہوں اور جیسے تارہ بھائی کا کلا چاہ منچ کا اور جو جو بھی ایکٹیو روپ سے جت کنچت میرے ادھ بودھن کو سن کر میری حوصلہ آپ سائی کر رہے ہیں ہم سب کار میں جہے جل سے جنی ہیں بہت 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 بدھائی تارہ بھائی آپ اسی طرح پہ ہر سنڈے لوگوں کے لئے اکمان سکھ راج جو ٹھٹ رہے ہیں ہم سب آپ بہت بھائی بھائی ہیں پریسی جی آپ میری خیال سے جو اچھی اوثنٹک کتاب ہے شیرام مورتی کی جو ہے 5000 years of indian art وہ دیکھیں سٹیلا کرم رش کے the art of india through the ages وہ دیکھیں رندھا رندھا کی پستہ کے indian سکٹر وہ دیکھیں tom mortley کی پستہ کے indian سکٹر وہ دیکھیں indian miniatures اس کو دیکھیں کیونکہ miniatures کا اب میں ذکر کیا نہیں miniatures میں بھی کالیدہ سے سمبند بہت ساری چیز ہیں اور جو لینڈسکپ ہیں اور اور بھی کئی کتھانک کچھ پاتروں کا چیترانک وہ سب اس پہ ہے تو وہ سب پستہ گئی آپ میں سے پرسیہ کا بہت بہت عبیدن دن بہت 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 نمات